السلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صدارتی نظام اور آصف علی زرداری صدر بلاول بھٹو زرداری نے تو نون لیگ کی ٹھوس کر کے رکھ دی نون لیگ سمجھ رہی تھی کہ ہم پتہ نہیں کیا ٹوپ ہیں ہم پاکستان جائیں گے حکومت کریں گے اب بحضور لیکن ہر طرف سے زلالت سکتن کا مقدر بن رہی ہے عمران خان اب تو ہمیں ماف کر دو ہماری جان چھوڑ دو مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ نے ہلچل بچا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی کپتان کا جیل سے آخری بار جو ہے وہ ٹھیک نشانے پہ لگا ہے عمران خان کہتا تھا کہ میں تمہیں رولاؤں گا بہت رولاؤں گا ان کو لگا کہ جیل میں اس کو ڈال دیں گے تو جیل سے بیٹھ کے وہ نہیں رولائے گا لیکن وہاں پر بھی بیٹھ کے وہ اتنا رولا رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں پہ جائیں کہاں سے آنسوں نکالیں کیا کچھ کریں مریم نواز نے آخر کار تنگ آ کر عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بیان دیا ہے عمران خان کے لیے وہ لکھتی ہیں ویسے صحیح کہتے ہیں عمران خان صاحب ہر وقت مریم نواز صاحبہ کو میں یاد آتا ہوں یہ بڑی غلط بات ہے ابھی بھی وہ یاد کرتی رہتی ہیں ہر جلسی میں یاد کیا اب فرماتی ہیں عمران خان جب مقافات عمل کا شکار ہوئے تو میں نے سوچا کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شاید انہیں اپنا اعتصاب کرنے کا موقع ملے اور سوچ میں تبدیلی آئے مگر آج عدالت میں انہوں نے جو باتیں کی اس میں پھر وہی جھوٹ پھر وہی الزامات اور پھر وہی بہتان کچھ لوگ کبھی نہیں سیکھتے ہیں مریم نواز کی یہ ٹویٹ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے آپ اندازہ کریں کہ ساٹھ تیرٹس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ ابھی تک سمجھ نہیں آئی لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب اپنی حکومت بنانے کی بجائے عمران خان کے لئے اس وقت فکر مند ہے تو صحیح کہتے ہیں لوگ ان کو سب سے زیادہ فکر عمران خان کی اور ہر وقت ان کو عمران خان کی فکر رہتی ہے سوشل میڈیا پر جی اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہیں بخلاہٹ کا شکار ہیں بخلاہٹ کا جو چرچے ہیں دیکھو یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے بننے جا رہی ہیں مطلب اب بندہ کیا کہے کہ پنجاب کے کتنے برے دن ہیں کہ یہ معاملات ہونے جا رہے ہیں دوسری طرح بلاول بھٹو نے بھی اپنے پتے شو کر دی ہیں پیپلز پارٹی کا صدر چیرمن سینٹ سپیکر کے لیے اپنے امیدوار لانے کا اعلان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے اہم آئینی عہدوں پر اپنے امیدوار لانے کا اعلان کیا ہے صاحب پتہ چل رہا ہے کہ پیپی اور نون لیگ مجبوری کی وجہ سے ایک دفعہ پھر ہاتھ ملانا پڑ رہا ہے اور یہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو کسی بھی وقت یہ حکومت گر سکتی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ جو کھڑی ہو رہی ہے اس کی بنیاد ہی بہت کمزور ہے پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان رعوف حسن نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ خیبر مختونخواہ اور جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے حکومت بنائی جائے گی آپ کو بتاتی چلوں کہ جی اس وقت تحریک انصاف کی ہماری تیافتہ امیدوار جو ہیں وہ آزاد ہیں اور انہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے حتمی نتیجے کا نوٹفیکشن جاری ہونے کے تین دن تک کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا بہت ضروری ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور آزاد حیثیت سے بھی استعمالیوں میں بیٹھ سکتے ہیں مگر اس صورت میں انہیں مقصوص نشستے جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گی تو اب دیکھیں جی پاکستان زیریک انصاف کے جو چیرمن ہے بیلسٹر گوھر نے اڈیالا جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کی اور کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مرکز پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں اپنی حکومتیں بنائیں انہوں نے کہا کہ مرکز اور پنجاب میں چھوٹی پارٹیوں سے بات کریں گے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ سے بات نہیں کی جائے گی دوسری طرف جی بلالول بٹو زداری جو ہیں وہ بھی پتے کھیل چکے ہیں ہر طرح سے ان کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی میں ابھی وزیراعظم نہیں بنوں گا اور ویسے بھی جو بھی وزیراعظم بنے گا اس بار آپ سب کو پتا ہے کہ اس کا کیا حال ہونے والا ہے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ بنا دیا جائے گا شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب جس طرح کے پہلے وزیراعظم رہے ہیں کسی سے دھکی چھوپی بات نہیں ہے مریم نواز صاحبہ نے خواب دیکھے ہیں وزیراعظم بننے کے اور اپنے چلے چماتوں سے انہوں نے ٹوئٹس بھی کروا دی ہیں مبارک باتیں بھی شروع ہو چکی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کی جماعت جو ہے سب سے زیادہ ان کے کینڈیڈیٹس تو ہیں وہ جیتے ہیں دھاندلی کے باوجود بھی ان کا پلڑا بھاری ہے تو حکومت تو ان کی بننی چاہیے تھی لیکن معاملات یہ ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں اب دیکھیں جی پیپلز پارٹی کی جو سینٹر ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پریس کانفرنس کی ہے براول نے اور انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے پاس وفاقی حکومت بنانے کا منڈیٹ نہیں ہے اس لیے میں وزیراعظم کا امیدوار نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ وہ ایشو ٹو ایشو اور اہم مواقع پر نون لیگ کو ووٹ دے گی بلاول نے کہا کہ ہم ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں بلاول نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ہم کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں اگر آج ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کل ہم ہاتھ پیچھے کھینچ بھی سکتے ہیں تو بلاول نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی اکثیت نہیں ہے جبکہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کرے گی ان کے مطابق اب ایسے میں پھر دوبارہ انتخابات ہوں گے جو ملک کے لیے اس طرح کام کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس طرح جی ملک کے لیے یہ ساری چیزیں بھی اچھی نہیں ہیں امریکہ آگیا بیچ میں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی جس کو عوام نے چنا ہے ہم اس کے ساتھ حکومت جو ہے اس کی حکومت کو ایکسپٹ کریں گے تو جو عوام نے چنا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ عوام نے کس کو چنا ہے اور ابھی ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس کو عوام نے چنا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کر سکیں ہماری گورنمنٹ کوششیں تو کی جا رہے ہیں بڑے بڑے جو ہے لوگ اس وقت ملنے جا رہے ہیں عمران خان سے عمران خان نے کہہ دیا ہے ممنی غالہ کسی صورت شفٹ نہیں ہوں گا میرے لئے امپورٹنٹ پاکستان ہے اور پاکستان کی سچ میں جگہ سائی ہو دیا پوری دنیا میں ملکی معیشت کہاں پہ سٹینڈ کرے گی اس تحکم نہیں رہیں گے ہم چیزیں بہت نیچے جا رہے ہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور عوام کا یہ حق ہے تو جب یہ چھیننے کی کوشش کریں گے تو پھر دنیا میں زلیل و خار ہوں گے اس وقت پاکستان زلیل و خار ہو رہا ہے میں یہ کہتے ہوں کہ پاکستان نہیں ہو رہا چند وہ لوگ جن کے وجہ سے سب کچھ ہوا نون لیک بڑی شیروانیاں سلوا کر آئی تھی نون لیک کا سارا کا سارا پلان جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ وڑ گیا اور ان کی جو موئے موئے ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ وہ جب تک زندہ ہے وہ یاد رکھیں گے